پوری دنیا میں کتنی بھاشائیں بولی جاتی ہیں ایک پین یا پینسل کتنی طاقتور ہو سکتی ہے اور آخر یہ ہچکی کتنی دیر تک رہتی ہے اور لال بہدر شاستری نے تیسری دھوتی کیوں نہیں کری دی ہیلو گائز ویلکوم ٹو چینل تھوٹ آؤٹ آشا ہے آپ سب ہی اچھے خاصے کشل منگل ہوں گے تو چلیے اس ویڈیو کو بینہ کسی دیر کے شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ٹوائنٹی رائنس آرس ہاتھی کے بعد سب سے بڑا استندھاری جیو ہے رائنس آرس میں سب سے خاص گن یہ ہے کہ اس کی چمڑی بہت ہی مضبوط ہوتی ہے اور اس گن کا فائدہ اٹھانے کے لیے پرانے سمعے میں رائنس آرس کا ادھک سے ادھک شکار کیا جاتا تھا اور اس کے چمڑے دھال اور کوج بھی بنایا جاتے تھے فیکٹ نمبر نائنٹین کیا آپ کو پتا ہے کہ زیبرا دراصل کالے رنگ کے ہی ہوتے ہیں اور بعد میں ان کے شریر پر سفید رنگ کی دھاریا بننی شروع ہو جاتی ہیں نمبر ایٹین کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سمعے جو ہمارے لیے بہت ہی مہتپورن ہے اور اسی کارن گھڑی کا اتنا ہی مہتوہ ہے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلی گھڑی انیس سو چار اسوی میں بنائی گئی تھی جس کا لاب آج بھی برقرار ہے فیکٹ نمبر سیونٹین آپ کو یہ تو پتا ہی ہوگا کہ تارے بہت چمکیلے ہوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لاس ویگاس انسانوں دوارہ بنائے گیا ایسا استان ہے جو انترکس یعنی کی اسپیس سے سب سے زیادہ چمکیلہ دکھائی دیتا ہے یہ ہمارے پریتوی کا سب سے چمکیلہ پوائنٹ ہے فیکٹ نمبر سکسٹین کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک سروے کے انحصار جتنی بھی چوریاں ہوتی ہیں اس کا اسی پرتشت چوریاں تیرہ سے اکیس سال کی عمر کے بیچ کے لوگ کرتے ہیں فیکٹ نمبر فیفٹین کیا آپ جانتے ہیں کہ پرانے سمیں سے ابھی تک لگ بگ سبھی دیشوں ایوم استانوں کے نام بدلے جا چکے ہیں لیکن وہی روم شہر ایک ایسا شہر ہے جس کو ہر کنٹری میں روم ہی کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر فورٹین اگر تلوار کے بعد کوئی بھی چیز کسی کو زخمی کر سکتی ہے تو وہ ہے ایک پین یا پینسل مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایوریج لیوڈ والی پینسل سے اگر آپ لائن کھیچیں گے تو وہاں لائن 35 کلومیٹر لنبی ہوگی اور وہیں بات کی جائے ورڈز کی تو ایک پینسل سے آپ پچاس ہزار سے بھی زیادہ انگلیش ورڈز لکھ سکتے ہیں فیکٹ نمبر تھرٹین کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہچکی ہے جو کسی ویکتی کو منٹس آورس یا کچھ دنوں کے لیے ہونا کومن ہے لیکن چارلز آس بورڈ نام کے ویکتی کو انتر سال کی ام تک ہچکی لگی رہی تھی یہ بات سن کر شاید آپ کو بھی ہچکی آگئی ہوگی فیکٹ نمبر 12 ایک طرف جہاں یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے کہ پشو پکشیوں کو بچانا ہے مگر آپ کو یہ بات حیران کر سکتی ہے کہ افریقہ میں ہر دن 96 ہاتھی مارے جاتے ہیں شکاریوں سے پوچھنے پر پتا چلتا ہے کہ اس میں انہیں انڈسٹریز کے طرف سے موٹی رقم ملتی ہے فیکٹ نمبر 11 کیا آپ کو پتا ہے کہ جہاں لوگ پشو پکشیوں کو بچانے کی بات کر رہے ہیں وہیں ان صدگرو نے یہ باریک بات غور کی ہے کہ ہماری پیاری سی پرتوی سے مٹی یعنی سوائل کی شورٹیج ہو رہی ہے اور اسے بچانی بھی بہت ضروری ہے ورنہ سوائل نہیں ہوں گے تو پیڑ پودے نہیں ہوں گے اور پیڑ پودے نہیں ہوں گے تو وہاں آکسیزن نہیں ہوگا اور ہم مانو اور سبھی پشو پکشی ایک انت کی طرف چلے جائیں گے فیکٹ نمبر 10 کیا آپ اس بات سے واقف ہے کہ سمودر میں سب سے دھیمی رفتار یعنی سلو رفتار چلنے والی مچھلی کا نام سیہ ہورس یعنی کی سمودری گھوڑا ہوتا ہے جس کے رفتار آپ کو چوکا سکتی ہے کیونکہ اس کی رفتار 0.01 مائل پر آور ہوتی ہے فیکٹ نمبر 9 سائنٹسٹوں کا ماننا ہے کہ بٹر فلائی یعنی تکلیوں کے پاس آنکھیں اور تھاؤزنڈ آف لینسے ہوتے ہوئے بھی بٹر فلائیز کو صرف ریڈ گرین اور یلو کلر ہی دیکھتا ہے جن رنگوں سے انہیں ادھیک کام ہوتا ہے کیونکہ موسٹلی فلاورز انہی رنگوں کے تو ہوتے ہیں فیکٹ نمبر 8 تھنڈین پچھلے دنوں ہمیں بہت پریشان کیا مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے تھنڈا علاقہ کون سا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اسطحان ہے ویسٹوک اسٹیشن جو کہ انٹارکٹیکا میں استیت ہے یہاں کا تاپمان شاید آپ کو احران کر دے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کا تاپمان مائنس 89.2 ڈگری سینٹیگریٹ ہوتا ہے فرینڈز کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ اگر آپ اس جگہ میں ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں فیکٹ نمبر 7 کہ آپ کو پتا ہے کہ کیٹس کے کانوں میں 32 مانس پیشیاں ہوتی ہیں اسی کارن سے وہ کافی دور تک آپ کی باتوں کو سن سکتی ہے اس لیے ذرا دھیرے دھیرے بول بلی مو سے سننا لیں فیکٹ نمبر 6 زولوجسٹ کی مانے تو ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی ہریالی والے علاقے میں 32nd 50,000 سپائیڈرز ہوتی ہیں جو کی ان ہریالی والے علاقوں میں چھوٹے موٹے کیڑوں کا شکار کرتی ہیں فیکٹ نمبر 5 چودہ دن کی چھوٹی زندگی بیتانے والی مکھی سنگیتکار بھی ہوتی ہے وہ اسی آواز کا ریاض کرتی رہتی ہے جو ہمیں پیانو پر F کی دبانے پر ملے گی فیکٹ نمبر 4 کیا آپ کو پتا ہے کہ کس کرنے سے وزن بھی گھٹتا ہے کیونکہ ایک کس کرنے سے دو کیلری پر منٹ خرچ ہوتی ہے اور ایک کس سے مگر دھیان رہے اپنی بیوی کو کس کریں دوسروں کی نہیں فیکٹ نمبر 3 اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گریب ہیں تو اس بات کو دھیان سے سنیے ہمارے بلڈ میں 0.2 میلی گرام گولڈ ہر سمیہ دوڑ رہا ہے تو کیا آپ اب بھی گریب ہیں بولیے کمنٹ باکس میں فیکٹ نمبر 2 لینگویج ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اسی لینگویج کی بدولت ہم اپنی باتوں کو دوسرے تک شیئر کر پاتے ہیں یہاں تک کہ ہم کیا فیل کر رہے ہیں یا ہمیں اپنے ویچار رکھنے ہو تو اس میں بھاشاؤں کا بہت پڑا یوگدان ہوتا ہے مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں 6800 بھاشاؤں بولی جاتی ہیں ان میں سے آپ کتنی جانتے ہیں یہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے فیکٹ نمبر 1 کیا آپ جانتے ہیں دوستو لال بہادر شاستری جی جب پردھان منتری بنے تھے تب انہوں نے پھٹی ہوئی دھوتی میں اپنا شپت گرہن کیا تھا بعد میں پتا چلا کہ ان کے پاس کیول دو ہی دھوتیاں تھی اور دو ہی کرتے تھے جب وہ پردھان منتری بنے تھے تو ان کی دھرم پتنی نے کہا اب تو نئی دھوتی لے لو تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کروڑ بھارت کی کسان ایسی دھوتی پہنتے ہیں مجھے نئی دھوتی پہننے کا کوئی ادھکار نہیں ہے تو ایسے تھے بھارت کے لال بہادر شاستری جی جائے جوان جائے کسان کا نارہ انہوں نے یہ نہیں دیا فرینڈز اس ایٹیٹوٹ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے پہناوے آپ کو امر نہیں کرتے آپ کو امر بناتے ہیں آپ کے کرم تو میرے ویورز آپ بھی ایسی مہان کام کرتے رہے یا کرنے کی کوشش کریں تو گائیس ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے اور اسی طرح کے انٹریسٹنگ فیکٹ ویڈیوز جاننے کے لیے چینل میں ان تک بنے رہے ہماری ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے تھانکس فور ووچنگ تھانک یو